بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہر خبر اور تجزیہ بروقت ملتا رہے آپ کو ناظرین بڑھ اچھے طریقے سے پتا ہوا کہ عام انتخابات آٹھ فروری کو ہوئے تھے اور اس کو منعقد کروانے سے پہلے میاں محمد نواز شریف کو ڈیل کے ذریعے پاکستان لایا گیا چوتھی بار وزیراعظم بنانے کے لیے لیکن ہوا کیا وزیراعظم کیوں نہیں بن سکے ساری اس کے پیچھے کیا موجرہ ہے کس طرح حکومتی مشینری مقتدرہ نے اور خفیہ طاقتوں نے نواز شریف کی مدد کی ایک دفعہ پھر وزیراعظم بنانے کے لیے لیکن ان کے ساتھ ہاتھ کس نے کیا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا یاد ہوگا ناظرین کہ آپ کو جب میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان آئے تھے لندن سے پاکستان آئے تو منارے پاکستان پر ان کا ایک جلسہ ہوا اس جلسے سے پہلے یہ پہلی دفعہ میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ کوئی ایک کلپرٹ جو پاکستان واپس آیا یا کہیں بھی کلپرٹ ہے واپس آیا اور ائرپورٹ پہ اس کو وی آئی پی پروٹکول مل رہا ہے ائرپورٹ پہ ہی بائیومیٹرک ہو رہی ہے تمام کیسز ختم ہو رہے ہیں جو وزیراعظم کا پروٹکول ہے وہ اسی وقت مل جاتا ہے یہ کسی بھی جلسے میں جا رہے تھے اچھا بھلا پروٹکول بم پروف گاڑیاں پراپرلی سیکیورٹی دیوی تھی جلسے کرنے کی اجازت تھی ہر قسم کی آزادانہ طریقے سے پاکستان مسلم لیگ دون نے جو ہے اپنی وہ کیمپین چلائی لیکن ہوا کیا ہوا اس میں یہ کہ نواز شریف وطن واپس آئے لاہور میں ایک جلسہ کیا اس جلسے سے انہوں نے بڑا واضح میسج دے دیا کہ بھائی میں چوتھی بار وزیراعظم ہوں آخر کار میاں صاحب وزیراعظم کیوں نہیں بن سکے جب مشینری ان کے حق میں تھی قوتیں ان کے حق میں تھی طاقتیں ان کے حق میں تھی تو اب میاں صاحب رو کیوں رہے ہیں رولایا کس نے ہے رولایا ہماری جو بائیس کروڑ امام نے اس کو آٹ فروری کو اپنا ووٹ دیا اور رولا دیا میاں صاحب کو جی دیکھیں میں آپ کو بڑے وازل فاس میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب انگلینڈ سے لائے جا رہا تھا تو اسٹینڈ بھی مقتدرہ کہ سیاسی اور جو دیگر طاقتورین ہلکے تھے وہ میاں صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے بقائدہ سارے معاہدہ تیہ ہوا یہاں پہ لائیا گیا آپ کہیں بھی دیکھ لیں پورے پاکستان میں کی پاکستان تحریک انصاف اگرگنی کیمپین اول تو کیمپین کی ہی نہیں انہوں نے کیونکہ ان کے بیٹ کا سمبل لے لیا گیا عدالت آپ کے ساتھ ہے ادھر سے الیکشن کمیشن میں دھانگلی کلیرلی واضح طور پر دھانگلی الیکشن کمیشن نے بھی ان سے پارٹی کا نشان بھی چین لیا ان کے جو پیپرز تھے وہ بھی ریجیکٹ ہوئے ایون کے انتخابات میں تو یہاں تک ہوا کہ اتنی سہولتکاری میاں نواز شریف صاحب کو فراہم کی جاری تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو لوگ تھے ان کے پیپرز تک جو نومینیشن پیپرز تھے پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں سے وہ تک چین لیے گئے پریزائڈنگ آفیسر تک ایون کے نومینیشن پیپرز تک دینے کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نومینیشن پیپر تک جمانی کروانے دیئے اتنی سہولتکاری اتنی سہولتکاری اتنی سہولتکاری دی گئی کہ کہیں بھی دیکھ لیں آپ ریلیاں دیکھ لیں پی ٹی آئی کا کہیں بھی جھنڈا نظر ہے اس کو گرفتار کر لیے چاہے وہ بچے ہے بڑھا ہے عورت ہے مرد ہے جو بھی اس کو گرفتار کر لیے کہیں بھی کیمپین کرنے فیصلہ باد میں گجرا والا میں لاہور میں پشاور میں کی پی کے میں اس کے علاوہ اپٹاباد آپ چلے جائیں اس کے علاوہ راولپنڈی دیکھ لیں وفا کی داروں کو کہیں بھی پاکستان مسلم لیگوں کا جلسہ ہو رہا ہے اور اسی دن سیم ٹائم اگر پاکستان تحریک انصاف کوئی ریلی یا جلسہ کر رہی ہے تو دفعہ 644 نافذ ہے تو یعنی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ بہت ایک مکمل کلیئر گراؤنڈ دیا گیا لانے والوں نے ان کو پروپرلی سہولت فرام کی دھاندلا ہوا الیکشن جو کمیشنر راولپنڈی انہوں نے بیان دے دی انٹرنیشنل میڈیا نے کہہ دیا دھاندھی ہوئی ہمارا لوکل میڈیا اس نے کہہ دیا لیکن نہیں اس کا تو میاں صاحب کو لانے والے بزید ہیں کہ جی میاں صاحب کو لے کے ہیں اب وہ ان کا رونا دھونا بھی میاں صاحب کے آگے جاری ہے لیکن اب جو لانے والے تھے وہ بھی بے بس ہیں وہ کیوں بے بس ہیں جی وہ اس لیے بے بس ہیں کہ عوام نے ایک تو آٹھ فروری کو اپنا ووٹ دیا واضح اکسیے سے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ لوگوں نے ووٹ دیا گھروں سے نکلے زبا بہت تعداد میں میں نے خود الیکشن کور کی ہے میں خود پنڈی سانباد کے ہر پولنگ سٹیشن پر تقریباً گئے ہوں تو لوگ جوگ در جوگ نکل رہے تھے بلا خوف خطر نکلے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چاہے کوئی بینگن کے انتخابی نشان پر فاختہ پہ ہے گاڑی پہ موبائل پہ چاہے کوئی بھی انتخابی نشان ملے بلے کے علاوہ انہوں نے ووٹ دیا جی انہوں نے صرف یہ کہا جی ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے تو ووٹنگ ہوئی اچھا والا ووٹ دیا عوام کا منڈٹ چوری ہوا منڈٹ چوری کر کے ان کے ہاتھ میں دے دیا الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشنر جو ہے وہ ابھی تک ریزلٹ دینے میں کامیاب نہیں ہو رہا کبھی کس حلقے سے جو ہے وہ دھانگلی کے نتائج آ رہے ہیں میاں صاحب کو دیکھ لیں منصیرہ سے ہارے واضح اکثریت میں ہارے آپ اپنی لاہور کی سیڑ تک ہارے لیکن جو آپ کو لانے والے انہوں نے وہ سیڑ بھی آپ کی لاکہ جولی میں ڈال دی اب آپ نے یہاں پہ زد ڈال دی کہ جی واضح طور پہ نظر آ رہا کہ عوام جو آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتی تو آپ کے گھر کے اندر سے ہی چال شروع ہو گی شہباز شریف کو نومینٹ کر دیا وزیراعظم کے لیے اور زد کر دی دی مریم نے وزیرالہ پنجاب کے اب پہلی خاتون وزیرالہ پنجاب نے وہ نامزد ہوئی ہیں ان کا اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے لیکن ابھی سے ان کے لیے مشکلات کا جو سامنا ہے درپیش چیلنجز ہے وہ ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے اور دوسرا ساتھ وفاق میں جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی جماعتیں بن کے ایک حکومت چلانے لگی ہے وہ ابھی سے بازگشت ہو رہی ہے کہ نوے روز کے اندر اندر اس حکومت کا ملیہ میٹ ہو جائے گا یہ حکومت ختم ہو جائے گی تو یقیناً اس طرح کے کرائیسز ہیں اتنے معاملات ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا واقعی نوے دن بھی یہ حکومت چلے تو ساتھ ساتھ نواز شریف کی جو اتنی مکمل سہولت کاری اتنی مکمل سہولت کاری کہ آپ نہ ریلیاں نکلنے دے رہے ہیں نہ ان کو ووٹس کاؤسٹ کرنے دے رہے ہیں ایون کہ ان کے جو نومینٹ نمائندے ہیں ان کے ووٹس ہیں ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے غوا کیا جا رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے ہر طریقہ آپ نے عزمان کے دیکھ لیا ایون کہ ابھی کل کی بات ہے ڈی سی اسلامباد کو جو ہے وہ گرفتاری کے اقامات اسلامباد ہائی کورٹ نے جاری کیے جب آخر کار اسلامباد ہائی کورٹ کی آرڈر تھے کہ جی شہریہ رافیدی گرد اب دوبارہ کوئی چھاپا نہیں ماریں گے اب کوئی بھی ایسری حرکت نہیں ہوگی پھر چھاپا مارا تو یہ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ ابھی تک کوشش کی جاری ہے مشینری اور طاقتور حلقوں کی جانب سے کہ میاں صاحب کو جو رازی کر دیا جائے جس ڈیل کے تحت ہوائے تھے وہ رازی ہو جائے اقینا آپ کو ناظرین میں نے اپنے جب میاں صاحب پاٹسان آئے تھے تو اس کے بعد میں نے ایک ویلوگ کیا تھا اس میں ذکر کیا تھا کہ نواز شریف صاحب ٹھیک تھا پیسے دے کر جو ہے وہ پاٹسان واپس آئے ہیں ان کی جس طاقتور ترین حلقوں سے ڈیل ہوئی تھی ایگریمنٹ سائن ہوئے تھے اس کے مطابق نواز شریف صاحب جو ہے وہ ستر پرسنٹ جو ہے وہ پیمنٹ کر چکے ہیں اور یہ اسی ڈیل کا نتیجہ تھا اس لیے میاں صاحب ابھی بھی شور کر رہے ہیں اور ایون کے یہاں تک بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی وہ اسٹیبلشمنٹ اور قوتوں سے جو ہے وہ کافی نالا اور نراز نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میرے جو ذرائع ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے میاں صاحب ایک دفعہ دوبارہ لندن یاترہ کے لیے نکل جائیں تو یہ سارا جتنا بھی پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگا دیا غیر شریع نکا کیس سائفر کیس توشہ خانہ کیس نو مئی کیس اس کے بعد آپ نے یعنی جتنے بھی کیسز ہو سکتے تھے جو بھی تاریخ میں ڈبل سینسری آپ نے کیسز کی کروا دی لیکن آنے والے دنوں میں جو اسلامباد ہائی کورٹ میں کیسز کی لیے جو اپلیکیشن ڈائر ہوئی ہے مجھے بالکل امید ہے اسلامباد ہائی کورٹ پہ کہ ایک بہت بڑا فیصلہ آئے گا اور امران خان کو رہا کر دیا جائے گا یہاں پہ ساتھ ساتھ یہ بھی خبر میں ضرور اپنے ناظرین کو دینا چاہوں گا کہ امران خان جو ہیں وہ دس سے پندرہ مارچ کے درمیان جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ کے حکمات آئیں گے ان کے تمام جتنے بھی سائفر کیس ہے اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس ہے غیر شریع نکا کیس ہے یہ تمام ختم ہو جائیں گے اور جتنے بھی کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور امران خان کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا جائے گا جو میرے ذرائع ہیں وہ یہی کہنے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں معاملات جو ہیں وہ ٹیہ ہو چکے ہیں بس تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا میرے جو ذرائع ہیں اس نے مجھے یہی کہہ کہ دس سے پندرہ تاریخ کے درمیان اڈیالہ جیل سے امران خان کو جو ہے وہ ریلیز کر دیا جائے گا تو ابھی جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جی آج عصد کیسر اور عمر عیوب جو نومینٹ ہے پاکستان تحریکین صاحب کی طرح پرائم نیسٹرشپ کے لیے وہ بھی آج امران خان سے ملاقات کرنے گئے لیکن ملاقات نہ کرنے دی انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر جو پریس کانفرنس کی میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ جی کیا کیا مسائل ہیں ہمیں ملنے نہیں دیا جارا جو جیلر ہے جو جیل خانجات کے منیسٹر ہیں وہ مسلسل عدالت کی توہین کر رہے ہیں عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا رہے ہیں تو اس ٹائم بالکل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مشینری جو ہے وہ اور طاقتیں جو ہیں وہ جس لادلے کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں وہ لادلے کی سیاست بھی اب ختم ہو چکی ہے تحال یہ ہے کہ جو خبر شہر اسلامباد سے آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے وہ منڈے کو اس کیس کی سنوائی کرے گا اور ہو سکتا ہے اگلے آنے والے دو سے تین سنوائیوں میں جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے اور عمران خان جو ہے باعزت طور پر اڈیالہ سے بری ہو کر بنی گالا شفٹ کر دیے جائے آج کے بھی لوگ سے فیل وقت اتنا ہی تب تک کیلئی اجازت دی جائے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ